بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں میرہ مدسر آج آپ کے ساتھ مٹن اسٹوگی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو دیکھ سکیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں یہ مٹن سے بناوں گی میں میں نے یہ تین پیازلی ہے جو چیزیں چاہیے وہ میں بتا دیتی ہوں میں نے یہ تین پیازلی ہے اس کو اس طرح سے کٹ کے رکھ لیا ہے یہ بھی اس طرح سے رپلی چاپ کر کے رکھ لیا ہے ایک کلو سے تھوڑا سا زیادہ اس میں مٹن ہے اور یہ ایک پیالی آئل جائے تھوڑا سا گرم مسالہ ہے جس میں میں نے تھوڑی سی کالی مرچے لانگ دارچینی کا تکڑا اور ہاپ ٹی سپون زیرا لیا ہے یہ پسی ہوئی لال مرچے ایک ٹی سپون ہے ہاپ ٹی سپون دھنیا ہے ہاپ پسا ہوا ہاپ ٹی سپون سے بھی کم حلدی ہے اور یہ تھوڑا سا میں نے زیرا اور موٹا موٹا سا کھوٹ لیا ہے اور لائچی بڑی لائچی کو اور تھوڑا سا جہاں سابود دھنیا میں نے ایک چھٹکی لے کے اس کو تھوڑا تھوڑا موٹا موٹا کھوٹ لیا ہے یہ ہمارا دہی ہے جو میں نے دو ٹی بل سپون بھر کے لیا ہے ایک ٹی بل سپون میں نے گارلک پیسٹ لیا ہے اور تھوڑا سا میں اس میں سابود بھی ڈالوں گی ادر تھوڑی یہ لیے میں نے اس طرح سے کٹ کے رکھ لیا ہے اور تھوڑا سا لیسن کو کٹ کے رکھ لیا ہے یہ ہری مرچے جائیں گی تھوڑی سی یہ آخر میں جائیں گی ہرا دنیا اور ہری مرچے یہ تھوڑی سی پانچ ادر میں نے سابود لال مرچے لیے ہیں یہ بھی اس طرح سے کٹ کے رکھ لیا ہے نمک آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق استعمال کریے گا اب ہم چلتے ہیں فیسیپک کی تیاری کی طرح اب یہ اوائل ہم دیکھیں اس کا پتیل میں کھوکر میں ڈال جائے ہوگی پتیشر میں بناوں گی آپ کی مرضی ہے اب اسے پتیلی میں بنایئے پتیشر نہیں کہ جلدی فٹا پر تیار ہو جاتا ہے ہم ساتھیں اور ہمیں ساتھوں گرم مسالا تھوڑا کا ڈال دیں گے یہ جو ہم نے تکے رکھا کا سارا پھرستیش کی جب کھشبو آنے لگی کردی ہم نے پیار ریف کر دے گے موسیقی 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 ساتھ ہی اس کے ہم یہ تھوڑا تھوڑا سا جو ہم نے اددہ کلسن کر کے رکھا تھا یہ بھی ہم اسے ڈال دیتے ہیں اور اب ہم گوشت کو ایک کریں گے ہمارا اچھا سا بھن گیا ہے اچھا سا لگی اچھا سا بھن گیا ہے اچھا سا اب ہم اس میں سارے مصاریات کریں گے یہ کسی بھی لان مرچے دھنیا لما اچھا میڈ ہو جائے گا یہ لماک جا رہا ہے اس میں یہ سابت لال مرچے جو میں نے کاٹ کر رکھیں گے سب چیزیں ساچے بھی جائیں گے دک دہی آپ ہمیں بھونتے وقت ڈالیں گے ہم یہ ادھر کچھن کا بیسٹ ہے گرڈک کا ساری یہ تال سے کھولا کر بھن گے یہ تماتر سے لے گئے سوچھیں گے کھول ساکھن اور دھر کھول سوچھیں گے کھول سوچھیں گے کھول سوچھیں گے اور دھر کھول سوچھیں گے دو کپ پانی دالوں گی اس میں پیاس کا پانی بھی پیاس چھوڑے گی اپنا بس یہ اس طرح سے کر کے اور ہم اس کو تک رہیں گے جب اس کی سیٹی ہو جائے گی ایک سیٹی ہو جائے گی اس کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے کیا ہمارا میٹ کر گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر میں آپ کو بکھا دیں بس اب ہم اسے کور کر کے رکھ رہے ہیں اب میں نے فلیم موف کر گیا ہے اور اب ہم اسے چیک کر لے دیں اس کا پریشر نکال لے دیں اور اس کو چیک کر دیں اب ہم اسے کور دے چیک کر دیں اب ہم اسے کور دے چیک کر دیں پورشت ہمارا پانی ہے اب ہم اسے پہ دہی اک کروں گی جلدی الگی بھیریں گے تو دکھوشٹ ہمارا اچھے سے گل گیا ہے اور تھوڑی سی نلی مچے ڈال دیں گے اور تھوڑی کارڈیش کے لیے رکھیں گے ہرا دلیاں پانش میں جائے گا اور ہمارے سکھو جب ہمارے دست والے ریڈی ہو گیا ہے مطابقات میں جائے گیا کے لیے کچھک بھی اب یہ دیکھیں اوائل اوپر آگیا ہے اور ہمارا سٹوو جو ہے رن ہو گیا ہے اب میں اس میں خردنیا ڈا دیں گے تھوڑا تھا اب تھوڑا گارنشتی لیلی میٹ چھردنیا رکھتا ہے میں نے اس لیلی کے مطلع سٹوو ہمارا اچھی دریوی بھی رکھیے میں نے اور اب میں اس کو آپ کو سرپ کر کے رشاؤٹ کر دیلی ہوں مٹرن سٹوو میں نے رشاؤٹ کر دیا ہے اب آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی اور اس سے آپ نے ضرور شیئر کریے گا اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئیے تو ہمیں ہماری یوٹیوب چینل پہ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ آپ کو ہماری ریسپی پہنچ رہی ہے اب تک اگر آپ نے ہمارا سواد کچن کا پیج سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو دیکھ سکیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں آئندہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ریسپی کے ساتھ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تھنکس فر لائکنگ سواد کچن مجھے اور میری فیملی کو اپنی دیجئے موسیقی